اسلام علیکم ہائے ہیلو ایوری ون میں ہوں بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا's vlog میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کھیر اور پوری کی یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بیسٹ کمبینیشن ہے اگر آپ کھیر بنا رہے ہیں تو اس طرح سے کرکری اور کرسپی پوریاں ضرور بنائیں تو سب سے پہلے جو پوریوں کے اندر کا بیٹر ہوتا ہے میں اسے بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک کڑائی میں روائینی سوجی لے لی ہے ایک کپ اسے میں لو فلیم پر ہی بھونتی جاؤں گی میں نے پہلے برطن کو گرم ہونے نہیں دیا ہے اس کے بعد گیس کی فلیم کو آن کیا ہے اب میں اسے اتنا بھون لوں گی تاکہ اس میں سے ایک اچھے سی خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے تب تک میں اسے بھون لوں گی جب یہ اچھے سے بھونتی جائے گی اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ گی ایٹ کر دوں گی گی ایٹ کرنے کے بعد اسے میں پھر سے بھونوں گی گی کے پورا ملٹ ہونے تک اسے اچھے سے بھونتی جاؤں گی پھر اس میں سے بہت اچھے سی خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے گی اس کا مطلب جو روا ہے وہ اچھے سے بھونا گیا ہے تو گی کو اچھے سے ملٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بعد جب روا بھون جائے گا اسے نکال لیتے ہیں اسی برتن میں جتنا میں نے روا لیا ہے اتنا ہی میں اس میں کھوپرا ایٹ کروں گی تو میں یہاں پہ سکھے کھوپرا کا استعمال کیا ہے اسے کھز کر لے لیا ہے اب میں اسے بھی بھون لوں گی لو فلیم پر ہی برطن گرم ہے اس لئے یہ جلدی بھون جائے گا اس لئے میں اسے فاس فاس بھون لیتی ہوں جب یہ دونوں بھون جائے گا تو میں اسے بھی روے والے برطن میں نکال لوں گی اور اسے مکس کر دوں گی دونوں کو ایک ساتھ ہی تو پہلے اس اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اپنی پسند سے جو بھی ڈرائی فروٹس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کشمش اور چارولی پہلے ایڈ کی ہے اس کے بعد بادام اور پستا ایڈ کر دیا ہے ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد پھر سے اسے مکس کر دوں گی چینی میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں پہلے یہ جو بیٹر ہے وہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں چینی ایڈ کروں گی تو جب یہ بیٹر پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا پہلے میں چیک کر لوں گی اس کے بعد ہی اس میں چینی ایڈ کروں گی تو میں اس میں چینی کا پاورڈر بنا کر ہی ایڈ کر رہی ہوں تو چینی آپ نے جتنی ایڈ کرنیا ہے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر دیں میں نے آدھا کٹوڑی لی تھی اسے پیس لیا ہے اسے اچھے سے پوری طرح سے مکس کر لیتی ہوں جب یہ پوری طرح سے مکس ہو جائے گی تو میں اسے ایک ڈبے میں نکال کے رکھ دوں گی سائٹ میں یہ جو بیٹر ہے آپ اس کو ایک سے دو ہفتہ یوز کر سکتے ہیں تو ایک باری میں آپ نے جتنی بنانی اتنی بنا لے اس کے بعد اسے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ جب بھی من کریں آپ بنا سکتے ہیں کھیر کے لیے یہاں میں نے لیا ہے سابودانہ سابودانے کو میں نے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اسے کافی دیر تک میں نے بھیگنے کے لیے رکھا تھا سابودانہ آپ نے جتنا چاہیے اتنا یوز کر لینا ہے میں سابودانے کی کھیر بنا رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑے سے کاجو لیے ہیں کاجووں کا میں پیسٹ بنا کر اس کھیر میں ایٹ کر رہی ہوں تو کاجووں کو پیسٹنے کے لیے میں دودھ کا استعمال کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایٹ کرتے ہوئے میں جو کاجو ہے اسے پیسٹ لوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی اسی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی چاول جو ہے وہ بھی بھیگنے کے لیے رکھے تھے کافی دیر سے جب یہ اچھے سے پوری طرح سے بھیگ جائیں گے تو اس کا پورا پانی نکال کے آپ نے چاہے تو پیس لینا ہے یا چاہے تو اسے ہاتھوں سے ہی کرش کر لیں ایک لٹر دودھ میں نے یہاں پر گرم کرنے کے لیے رکھا ہے دودھ اچھے سے گرم ہو جائے جب اس میں اچھا اوبال آنے لگ جائے تو اسے میں اس طرح سے مکس کرتے ہوئے گھومالوں گی اس میں جو ملائی ہے وہ اندر ہی اس میں دودھ میں ایٹ کرتے جانا ہے اور اسے اسی طرح سے گرم کر لینا ہے جب دودھ اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں چاولوں کو ایٹ کر دوں گی چاولوں کا پورا پانی میں نے ندھار لیا ہے چاولوں کو ایٹ کرنے کے بعد پھر سے اسے پکاؤں گی جب چاول تھوڑے سے پک جائیں گے اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سے سابودانے ایٹ کر دوں گی سابودانے آپ نے جتنے ایٹ کرنا ہے آپ اتنے کر سکتے ہیں سابودانہ اور چاول اب دونوں چیزوں کو میں دودھ میں ایک ساتھ ہی پکا رہی ہوں جب تک یہ پکتا ہے میں اسی طرح اسے کنٹینیوزلی مکس کرتی رہوں گی اور ہلاتی رہوں گی اس میں اچھا اُبال آ گیا ہے جب دودھ کے ساتھ چاول اور سابودانہ دونوں پک جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کاجووں کا پیسٹ جو میں نے کاجووں کو پیس لیا تھا اسے میں ایڈ کر دوں گی اور اسی طرح اسے مکس کرتی رہوں گی اسے مکس کرتے ہوئے بہت دیر تک اچھے سے میں نے پکایا ہے اسے لو فلیم پر ہی اور جو سائٹ میں ملائی اس میں جمتی جائے گی اسے بھی میں دودھ میں مکس کرتی جاؤں گی میں نے اس میں بلکل بھی کوئی ماوے کا استعمال نہیں کیا ہے بس اسی طرح میں اسے مکس کر لوں گی اور جو سائٹ میں ملائی ہے اسے دودھ میں ہی ایڈ کرتی جاؤں گی جب یہ اچھے سے پک جائے گا اس کے بعد میں اس میں چینی ایڈ کروں گی تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھئے میں نے ایک کٹوری کے قریب اس میں ایڈ کی ہے آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا ایڈ کر دیں اسی طرح سے اسے مکس کرتے ہوئے لو فلیم پر ہی اب میں پکنے دیتی ہوں اب میں اسے اتنا پکا لوں گی تاکہ جو کھیر ہے وہ اچھے سے گاڑی ہو جائے جب کھیر پوری طرح سے گاڑی ہو جائے گی اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی الائچی پاورڈر تھوڑا سا میں نے الائچی پاورڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد اسے پوری طرح سے اچھے سے مکس کر دوں گی اور گیاز کی فلیم کو بند کر دوں گی یہاں بر جو کھیر ہے وہ تو ہو گئی ہے ریڈی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور زبردست خوشبہ آ رہی ہے پوریوں کے لئے میں نے آٹے کو پہلے ہی گوند کے رکھ دیا تھا آٹے کا میں نے صرف میدے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو گہوں کا آٹا اور میدہ دونوں یوز کر سکتے ہیں اور آٹے کو گوندنے کے لئے میں نے گرم گھی کا استعمال کیا تھا کیونکہ مجھے کرسپی پوریاں چاہیے اس لئے میں نے گرم گھی کا استعمال کیا آٹے کو گوندنے کے لئے اور اسے بہت زیادہ سوفٹ میں نے نہیں گوندا ہے بس اس طرح سے اسے گوند کے میں نے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا تھا اور اب اس کی پوریاں بنا لیتے ہیں تو آٹے میں اسے تھوڑا سا آٹا لے کے میں اس طرح سے اسے رول کر دوں گی اور اس کے بعد اسے کٹ کر لیتی ہوں جتنی پوریاں مجھے بنانی ہے اس حساب سے میں اسے کٹ کر لیتی ہوں تو میں بہت زیادہ بڑی بڑی پوریاں نہیں بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا آٹا لے لیں گے چھوٹی چھوٹی سی پوریاں بنا کے لے لیتے ہیں اور یہاں پر جو پوری ہے وہ چھوٹی سی بیل لی ہے میں نے اس کے بعد اس میں جو میں نے پوری کے لیت سٹافنگ ریڈی کی تھی وہ ایٹ کر دوں گی روا اور کھوپرے کی اور سائٹ کورنرز پر میں تھوڑا سا پانی لگاتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے چھپک جائے اور بند ہو جائے تیل میں جانے کے بعد یہ کھولے نہیں اس کے بعد اب آپ جو چاہیں وہ ریزائن دے دیں اس طرح سے میں اسے فولڈ کر دیتی ہوں اور یہ ایک پوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح میں دوسری بھی بنا لیتی ہوں تو چھوٹی سی پوری بیلنے کے بعد اس میں روا اور کھوپرے کی سٹافنگ بھر دوں گی سائٹ کورنرز پر پانی لگا دوں گی اور اسے بند کر لوں گی اور پھر اسے اچھے سی پوری کا شیف دے دیتے ہیں یہ ہو گئی اس پہ ڈیزائن باقی کی جو پوریاں ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے بنا کے ریڈی کر لیتی ہوں تو اتنی پوریاں جو ہیں وہ میں نے میٹھی پوریاں FPیاں بنا لی ہیں باقی کی میں سادی پوریاں بنا لوں گے تو یہ میٹھی پوریاں ریڈی ہو گئی ہے اسے فرائے کرتے ہیں تو فرائے کرنے کے لئے میں نے تیل کو بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے جب تیل پوری طرح سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں گیاس کی فلم کو لو کر لوں گی اور لو فلم پر ہی یہ پوریاں فرائے کروں گی میں گیز کی فلم کو بلکل بھی میڈیم یا ہائی پر رکھ کے یہ پوریاں فرائی نہیں کروں گی ورنہ یہ کرسپی نہیں ہوں گی اس لئے میں اسے لو فلم پر رکھ کے ہی فرائی کروں گی اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے لیکن پوریاں بہت ہی اچھی کرسپی اور کرکرید بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے لو فلم پر ہی فرائی کیا ہے اور یہ ریڈی ہو گئی ہے اسے میں نکال لوں گی اسے بہت زیادہ دارگ براؤن کلر نہیں دے رہی ہوں میں اتنا جب اس پہ کلر آ جائے گا میں اسے نکال لوں گی اور یہ جو میٹھی پوریاں ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو باقی کی جو پوریاں ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے لو فلم پر ہی فرائی کروں گی تیل کو پہلے اچھے سے گرم کر کے تو ایک باری میں جتنی پوریاں رہ سکتی ہیں اتنی رکھ دوں گی اور اسے فرائی کر کے لے لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کھیر اور پوری دونوں ریڈی ہو گئی ہے کھیر کو ڈرائی فروٹ سے گانش کرتے ہیں اور گرم گرم پوریوں کے ساتھ سرب کرتے ہیں ہے نا بیسٹ کمبینیشن اور سابودانہ کھیر کس کو پسند نہیں ہوتی سب ہی کو پسند ہوتی ہے سابودانہ کھیر کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے تو ریسیپی ضرور ٹرائے کریں ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں بیل آئی